دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ آدب بھی شامل ہے کہ آدمی یقین کر لے کہ جو دعا وہ کر رہا ہے وہ دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ وعلموا ان اللہ لا يستجیب دعا من قلب غافل لاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے پختہ یقین کے ساتھ دعا کرو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے خبر دل کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ آدمی توجہ کے ساتھ ویقصوی کے ساتھ اللہ سے مانگے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول کریں گے یہ بات بھی یاد رکھئے کہ آدمی کی دعا کب قبول نہیں ہوتی آدمی کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب آدمی کسی گناہ کی دعا کرے یا رشتہ ناتہ توڑنے کی دعا کرے حدیث موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ دیکھو جب بھی کوئی مسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو جب تک اس دعا کے اندر کوئی نافرمانی اور گناہ کی بات نہیں ہوتی یا رشتہ قطع کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں اس لئے آدمی کو چاہیے کہ دعا میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں اللہ کے نافرمانی شامل ہو دعا کی قبولیت کے سلسلے میں یہ واد بیدھان مرہے کہ اللہ تبارک و تعالی کھن لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان موجود ہے کہ ان اللہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ جنت میں بلند کیسے ہو گیا تو جواب دیا جاتا ہے کہ تیرے لڑکے نے تیرے بیٹے نے یا تیری اولاد نے تیرے واسطے مغفرت کی دعا کی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجہ کو جنت میں بلند کر دیا تو اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا کہ اولاد کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے جس طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کیلئے قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ حدیث میں کچھ اور لوگ ہیں جن کی دعایں قبول ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس دعوات یستجاب لہن کہ پانچ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعایں ضرور قبول ہوتی ہیں دعوت المظلوم حتی ینتصرہ مظلوم کی دعا یہاں تک جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے ودعوت الحاج حتی یسدرہ حاجی کی دعا جب تک کہ وہ حج کے سفر سے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے ودعوت المجاہد حتی یقودہ اور مجاہد کی دعا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے جب تک کہ وہ جہاد سے فارغ نہ ہو جائیں ودعوت المریض اور مریض کی دعا حتی یبرعہ جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائیں ودعوت الاخی لیاقیہ بزہر الغیب اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ طور پر ثم قال وَأَسْرَعَ هَذِهِ الدَّعْوَاتِ اِجَابَتًا دعوت الاخی بزہر الغیب بے حقیقی روایت ہے صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ قسم کے لوگوں کی دعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان پانچ لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ طور پر کرے اب آپ بتائیے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لئے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے تو کیا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں کے لئے جو کسی پریشانی کسی تکلیف کسی مصیبت یا تنگی میں ہیں ہم ان کے لئے دعا کریں اللہ کا قول حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہوں ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں ناظرین کرام دعا کب قبول نہیں ہوتی ہم یہ بھی سنتے چلیں آدمی کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے جب دعا میں جلدی کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال استجاب لیلعبد مالم یستعجل قیل یا رسول اللہ مل استعجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا برابر قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل استعجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الزکر والدعاء حدیث نمبر 6936 صحابہ کرام نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار دعا کی میری دعا تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی پھر اس وقت آدمی مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو آدمی دعا کے قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کرے ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سے اس کو ضرور نوازتے ہیں اِمَّا عَنْ يُعَجِّلَ لَهُ یا تو جیسی دعا مانگتا ہے اسی کے مطابق اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے یا جو کچھ اس نے دعا میں مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کو زخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی اس کے برابر اس کے اوپر سے کوئی مسئبت ہٹا دیتے ہیں ناظرین کرام جہاں ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہر چیز کے لیے وہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کی دعایں قبول نہیں کرتا صحیح حدیث موجود ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں بے شک اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے وَإِنَّ اللہ امر المؤمنین بما امر بھی المرسلین اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا اسی کا حکم عام مسلمانوں کو دیا فقال يَا أَيُّهَا الْرُسُلُوا قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَا کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤو اور نیک کام کرو وقال تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَّقْنَاكُمْ اور اللہ نے مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے مومنوں اے مسلمانوں پاک چیزیں کھاؤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَّقْنَاكُمْ اے مومنوں جو کسطن کو ہم نے دیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ سُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُطِيلُ السَّفَرْ أَشْعَسَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ الَسْسَمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَتْعْمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَغُزِيَ بِالْحَرَامُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ صحیح مسلم کتاب الززکاة حدیث نمبر دو ہدار تین سو چھالیس آگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے حج یا جہاد کے سفر سے اس کا ذکر آگے آپ فرما رہے ہیں اس کے بال پراغندہ کپڑے بہت بوسیدہ اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اے میرا رب اے میرا رب میری دعا قبول کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور جس غزہ سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اس لئے آدمی حرام روزی سے بچے کیونکہ حرام روزی کھانے کے بعد جو بھی آدمی دعا کرے گا اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ میں اس حدیث کے راوی ہیں روایت میں آتا ہے ایک صحابی بیمار پڑ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لئے تشریف لے کر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی حالت بہت خستہ ہو گئی ہے بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں ان کی حالت چڑیے کے چوزے کی مانند ہو گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کر رہے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینا چاہے وہ دنیا ہی میں دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اے اللہ کے بندے تیرے اندر اتنی طاقت کہاں تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اے اللہ تو یہاں بھی آفیت کا معاملہ فرما اور آخرت میں بھی آفیت کا معاملہ فرما اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو دعایں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرے اور اس طرح سے کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں تقوی کا سوال کرتا ہوں اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اور پاکداملی کا سوال کرتا ہوں اور بینیازی کا سوال کرتا ہوں ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں دعا کی اہمیت ڈال دے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ